آپ کو بتائیں کہ ایدے قربان کی آمد آمد ہے سبز مسالہ جاپ بھی مہنگے ہو گئے ہیں تیماتر نے سینچری مقامل کر لی اور ادرک نے ڈبل سینچری کر لی ہے لیمو بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمران لطیف سنگپورا سبزی منڈی میں موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں عمران بتائیے گا جی بلکل ایدے قربان کی آمد آمد ہے شہریوں کی آج بڑی تعداد سنگپورا سبزی منڈی پہنچی ہے ایدے قربان کی آمد کے پیشے نظر آج چھٹی بھی ہے اس لئے بڑی تعداد میں شہری یہاں پر سبزیوں کی بھیداری کے لیے پہنچ رہے ہیں اگر بات کیجئے تو سبزیوں کی قیمتوں کی تو مارکٹ کمیٹی ریٹلیز کے مطابق تو سبزیوں کی قیمتوں میں استحقام ہے مگر یہاں پر جو سبزیاں ہیں مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں گر بات کی جائے ٹوماٹر کی تو ٹوماٹر پیسٹ کی جائے یہاں پر اسی روپے کلو فروخت ہو رہا ہے اسی طرح جو سے پیاز کی قیمت یہاں پر تیس روپے مقرر کی گئے لیکن یہ شکایت مل رہی ہے کہ یہ بھی مہنگا فروخت کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ رک ادھرک ایک سو اسیس روپے سے لے کے دو سو روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو عیدے قربہ کی پیش نظر یہاں پر خریداری کرنے آئے انہوں نے خریداری کیا ان سے بات کرتے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا انہوں نے مارکٹ کمیٹی ریٹس کے مطابق سبزیاں کری دی ہیں یا ان کو مہنگی ملی ہیں کیا کہنا چاہیں گے کس بھاؤ آپ کو سبزیاں ملی ہیں آج سر سبزیاں تو یہاں پر سب ہی مہنگا ہے سب کچھ مہنگا ہے یہاں پر کوئی سستہ نہیں ہے اور سب سے پہلے میری وزیراعظم پاکستان عمران خان سے گزارش ہے کہ یہ مسلمان ممالک ہے اور جو بھی یہاں پر اید ہو یا جو کچھ بھی مرضی ہو یہاں پر پاکستان میں یہ حصول ہے کہ جو چیز بھی جو سیزن آتا ہے چاہے وہ بکرہ ہی دو یا میٹھی ہی دو تو وہ سر ہر چیز مہنگی ہوتی ہے سر سبزیاں آپ نے کتنے روپے کلو چالیس روپے کلو بلکل یہ شہری تھا جس نے کہا ہے کہ کوئی بھی موقع محل آتا ہے کوئی بھی تہوار آتا ہے اشیاء خود دونوش کی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے آج بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے انہوں نے انتظامیاں سے اپیل کیے کہ سبزیوں کی قیمتوں کو کم کیا ہے جو ان کے ساتھ سے ان کا کہنا ہے جو ٹرماٹر انہوں نے اسیر پر کلو خریدے ہیں اسی طرح پیاز بھی مہنگے داموں خریدے ہیں جو دیگر مسالہ جات کے طور پر استعمال ہونے والی سبزیاں وہ بھی ہیں سبزیوں کی قیمتوں کو کم کیا ہے